پرائیم ٹی وی پر اور یہ پرکریہ کئی دنوں سے چلتی آ رہی ہے آگے بھی چلتی رہی گی بیتے کچھ دنوں پہلے اتر پردیش کا ویدان سبح چناؤ ختم ہوا ہے نتیجے آئے ہیں اور اب اتر پردیش کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے جو راجنیتک دل ہیں وہ دوہزار چوبیس کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں ایسے میں چوبیس کے لیے کیا رن نیتیاں تیہ کری گئی ہیں راجنیتک دلوں نے کتنی تیاری کی ہے کون کون سے وہ پرمکھ مدے ہیں اور مدوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہار سے کتنی سیکھ ہارے ہوئے راجنیتک دلوں نے لی ہے اور جیتنے والے راجنیتک دلوں نے اور کتنی مضبوطی دکھانے کی کوشش شروع کر دی ہے ان سب پر چرچہ ہونی بہت ضروری ہے ہم اتر پردیش کی بات کریں گے تو اتر پردیش کا جو ویدان سبح کا چناؤ آیا اس میں نتیجے آپ سب نے دیکھے کہ جو ستہ میں تھا وہ ستہ میں رہ گیا اور جو ویپکش میں تھا وہ ویپکش میں ہی رہ گیا لیکن اتر پردیش کا یہ جو چناؤ رہا ہے اس نے ایک بار پھر سے پورے دیش میں بیجے پی کو کافی حد تک سٹرونگ کر دیا پانچ راجیوں کے ویدان سبح چناؤ میں چار راجیوں میں بیجے پی نے اپنی جیت درج کی اور اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ بیجے پی کہیں نہ کہیں دیش میں کافی حد تک دوسرے راجنیتک دلوں سے کافی مضبوط ہے لیکن یہ مضبوطی کیوں ہے آخر ویپکشی دل بیجے پی کی اس مضبوطی کے مقابلے اپنی تیاری کس نظر سے کر رہے ہیں اپنے سنگٹھن کو کس طرح سے مضبوط کر رہے ہیں زمین پر کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کیوں آخر بیجے پی لگاتار اس طرح سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے ان سب چیزوں پر راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی ویچار کرنا بہت ضروری ہے چرچہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والا جو چوبیس کا چناؤ ہوگا وہ دیش کا چناؤ ہوگا اور اس میں ہمیں اور آپ کو ووٹ دینا ہے سرکار کو چننا ہے اتر پردیش کا اگر پچھلا چناؤ دیکھا جائے تو اتر پردیش میں بیجے پی اور سماج وادی پارٹی یعنی بیجے پی ایلائنس اور سماج وادی پارٹی ایلائنس کے بیچ چناؤ رہا تھا نتیجے بھی کچھ اسی طرح سے آئیں 270 قریب سیٹے بیجے پی نے جیتی اور جو راجنیتک دل اتر پردیش میں اکیلے چناؤ لڑ رہے تھے چاہے وہ بسپا کی بات کر لیں کانگریس کی بات کر لیں عام آدمی پارٹی کی بات کر لیں ان لوگوں کے سامنے وہ نتیجہ آیا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا 2012 کے سمیے میں جو راجنیتک دل اتر پردیش میں ستہ میں تھے جو راجنیتک دل اتر پردیش میں کافی حد تک مضبوط تھے جن کا اپنا ایک جنادھار تھا جن کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا وہ اس ویدھان سپا کے چناؤں میں اس قدر پٹکنی کھائے ہیں کہ آنے والے سمیے میں وہ کس طرح سے مضبوط ہوئیں گے اس پر بھی وچار ویمش کرنا ان کو بھی ضروری ہے ہم بسپا سپا کی بات کر رہے ہیں اور نئے راجنیتک دلو کی بات کر رہے ہیں جو عام آدمی پارٹی ہے اس کو بھی کافی حد تک بہت کچھ فائدہ اس چناؤں میں نہیں ملا حالانکہ وہ ان کا پہلا چناؤ تھا تو بسپا اور کانگریس کی جو حالت اس ویدھان سپا چناؤں میں ہوئی ہے اس سے یہ صاف ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پچھلی گلتیوں سے کوئی بھی سیکھ نہیں لی تھی سنگٹھن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا وہ جنتہ کے بیچ میں صحیح طریقے سے نہیں جا پا رہے تھے اور اسی وجہ سے یہ خامیازہ انہیں بھگتنا پڑا اگر ووٹ کی بات کری جائے تو اتر پردیش کا جو 2022 کا نوتیجہ آیا ہے اس میں بی جے پی اور سپا کے ووٹ کو جوڑ دیا جائے تو قریب 80 پردیشت اتر پردیش کی جنتہ نے سماجواتی پارٹی اور بی جے پی کو چہیتا مانا ہے بی جے پی ستہ میں ہے سماجواتی پارٹی مکھ ویپکشی دل ہے اور ان کے کڑ بندن کی جو پارٹیاں ہیں ان کو چہیتا مانا ہے اور باقی کی جو 20 پردیشت یا بولا جائے 18 پردیشت یہ جو ووٹنگ پردیشت رہا ہے یہ ووٹنگ پردیشت ان راجنیتک دل جنہوں نے وہ نتیجہ نہیں سوچا تھا کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ نتیجہ بہت بہتر آئے گا لیکن آیا وہ جس کی انہوں نے اپیکشا تک بھی نہیں کی تھی ایسے میں اب آگے کی رنڈیتی کیا ہے 24 کے لیے سماجواتی پارٹی کس طرح سے اپنی رنڈیتیوں کو تیہ کر رہی ہے اس کے ساتھ جو الائنس راجنیتک دل وہ کس طرح سے اپنی رنڈیتیوں کو تیہ کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی اتر پردیش میں نئی ہے وہ بھی لوگ سوچناؤں میں تیاری کرے گی اس نے کیا رنڈیتیاں بنائی ہے کانگریس بسپا کس طرح سے تیاریوں میں لگی ہوئی ہے لیکن ان سب کے بیچ سماجواتی پارٹی کا جو گڑ بندن ہے سماجواتی پارٹی کے گڑ بندن کے اندر کافی کچھ چل رہا ہے اور اس گڑ بندن میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس طرح سے شیپال سنگھ یادو ناراض دکھ رہے ہیں جس طرح سے آزم خان ناراض دکھ رہے ہیں اس سے یہ صاف ثابت ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سماجواتی پارٹی کے لیے آنے والے چوبیس کے چناؤں میں کافی سمسیائیں ہو سکتی ہیں حالانکہ شیپال یادو لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے سمائے میں کچھ نیا کر سکتے ہیں لیکن وہ نیا کیا ہے ابھی تک نہیں پتا فیلحال ماملہ یہ ہے کہ ابھی شیپال سنگھ یادو نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے بی جے پی کے اوپر بھی حملے کیے تھے جس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نہ تو بی جے پی سے کچھ بن رہی ہے اور نہ ہی اپنے بھتیجے سے اکلے شیادو سے سماجواتی پارٹی سے کچھ بن رہی ہے اور آزم خان کا ماملہ سب کو پتا ہے تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا رنڈ نیتیاں ہیں کیا تیاری ہیں سماجواتی پارٹی نے ان کے ایلائنس نے اپنی ہار سے کتنی تیاری کی ہے کتنی رنڈ نیتیاں انہوں نے بدلی ہیں کیا تیاریاں اور کرنی باقی ہیں آخر وی جے پی اگر جیت رہی ہے تو یہ راجنیتک دل جو باقی کے اتر پردیش کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں ہیں یہ وی جے پی کے پبلک کنیکٹ کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے ہیں کی آخر پبلک انہیں اتنا ووٹ کیوں دے رہی ہے جو انہیں راجنیتک دلوں کے کھاتے میں نہیں جا رہا ہے یہ سارے سوال جو ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار بنتے جا رہے ہیں اور اس پر چرچہ ہونی ضروری ہے راجنیتک دلوں کے گلیاروں میں بھی راجنیتک پارٹیوں کے بیچ میں بھی اور چینلز پھر بھی کیونکہ یہی راجنیتک دل اتر پردیش کے ساتھ دیش کا بھویس بھی تائے کرتے ہیں چوبیس کے چناؤں میں انہیں اتر پردیش کی جنتہ بھی چننے والی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ یہ ہے کہ جس طرح سے 22 کے جو نتیجے آئے ہیں اگر اسی پیٹن پر اتر پردیش میں چوبیس کا چناؤں ہوتا ہے مطلب اسی ووٹنگ پرتیشت کے اور اسی جنتہ کے ووٹ کے مت پر اگر دیکھا جائے گا تو جو ووٹنگ پرتیشت اس بار ویدان سبح چناؤں میں سماج وادی پارٹی یا ان کے ایلائنز کے خاتے میں آیا ہے اس سے بی جے پی کو دس پرتیشت سیٹوں کا نقصان آنے والے چوبیس کے چناؤں میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور سماج وادی پارٹی آر ایل ڈی کے گڑ بندن کی اگر بات کری جائے تو چھتیس پرتیشت ووٹ ان کو ابھی چناؤں میں ملا ہے اور اکیلے 32 پرتیشت ووٹ بینک جو ہے وہ سماج وادی پارٹی کے خاتے میں اکیلے گیا ہے ایک تالیس دشملو دو نو بی جے پی کے خاتے میں گیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے سماج وادی پارٹی کے لیے اور کئی ساری ایسی پرمک سیٹے ہیں جہاں پر بی جے پی کی سانسدی تھی بی جے پی کے جیتے ہوئے سانسد ہیں وہاں پر بھی سماج وادی پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا ہے اور آنے والے چناؤں میں اور بہتر کر سکتی ہے اگر ان چیزوں کو لے کر کے بہتر رنیتی تیار کی جائے تو آج ہم اسی وشے پر چرچہ کریں گے کہ آخر ویپکش کی کیا رنیتی ویپکش کتنا دیار ہے ایک ریپورٹ دیکھے اور اس کے بعد میں اس ڈیبیٹ کو شروع کرتا 2022 کے ویدھان سبھا چناؤں کا لیکھا جوخہ سامنے آ چکا ہے جو پکش تھا وہ پکش میں رہ گیا جو ویپکش تھا وہ ویپکش میں ہے لیکن سیٹو و ووٹو کے آکڑوں میں بدلاؤ 2024 کے لوگ سبھا چناؤں میں UP میں نئے سمیقرن کا اشارہ کر رہے ہیں 2022 جیسے ووٹنگ پیٹن 2024 میں دوہر آئے گئے تو بھاجپا کی سیٹے 10% تک